بلوچستان میں امن امان کے حوالے سے کوئٹہ میں سیمنار کا انقاط کیا گیا سیمنار میں وزیراعلا بلوچستان، وزیر داخلہ، سینیٹر انوار الحق کاکر، سفراز بکٹی اور دیگر نے شرکت کی اسی سیمنار سے متعلق مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کریں میجر جنرل ریٹائیٹ رزا محمد صاحب آپ صدر اسلامباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہیے گا یقینی طور پر بلوچستان میں امن امان سبی کی خواہش ہے اور سبی اپنا اپنا کردار ادا کریں سیاسی جماعتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار یقینی طور پر ادا کرنا ہوگا آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا مجھے لائن پر لینے کا میں جی آپ نے جو انٹرو دیا ہے میں اس کی تائید کروں گا اور یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اور خاص کر بلوچستان میں امن اور خوشحالی کے لیے سب لوگوں کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے جو آج کی تقریب ہوئی جس میں ہمارے پالیٹیشنز تھے پارلیمنٹ ایلینز تھے میڈیا کے لوگ تھے سیول سوسائیٹی کے لوگ تھے اور خاص کر گلزار امام شمبی صاحب بھی تھے جو پہلے بلوچستان نیشنل آرمی میں ایک فائٹر کے طور پر اگینسٹی سٹیٹ لڑتے رہے ہیں اور انہیں اتحار ڈالے اور انہوں نے سارے نیگٹیو جو جد و جہد تھی اس کو ڈیناؤنس کیا اس لحاظ سے یہ بے حد خوش آئند ہے اور امید ہے کہ یہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا آج کا دن جو ہے ملک میں امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور خاص کر بلوچستان کے لیے اور بلوچستان میں امن اور امان کے حوالے سے کیا کیا تجاویز سامنے آئیں اگر آپ یہ بھی شیئر کر سکیں جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ غول آف نیشن اپروچ ایک ہے جس کو ہمیں بہت غور سے سمائنا اور سوچنا چاہیے کہ پوری قوم کو اکٹھے مل کے ہی ہر مسئلے کا حل دیکھنا ہے ابھی آپ دیکھیں جب ملک میں ٹیررزم کی لڑائی ہوئی جب ہمارے فاترز میں وزیرستان اور سوتھ وزیرستان میں جب بہت زیادہ بدمنی تھی تو وہاں پہ بھی جب یہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی ہوئی تھی تو پوری قوم اکٹھی ہوئی جب ہی ہمیں کامیابی ملے جی تو یہ سب سے امپورنٹ چیز جی کہ غول آف نیشن اپروچ ہو جس میں سارے لوگ شامل ہوں خوائے وہ سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں سکیورٹی ایجنسیز ہیں میڈیا ہے سبھی کی محنت اور کابشوں سے ہم آگے بار سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہمیں سکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کو ہمیں کریٹ دینا چاہیے کہ گلزار امام صاحب جو ہیں انہوں نے جو قومی دھارے میں شمولیر کا کام کیا ہے جو قدم اٹھایا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی بے حد کام ہے اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہیں آپ ساتھ ہی رہی گا میڈی جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب اسی سیمنار میں انوار الحق کاکر صاحب سینیٹر بھی موجود تھے ان سے بھی بات کریں گے انوار الحق کاکر صاحب آپ بھی اس سیمنار میں موجود تھے جو کہ بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے اس کا انقاط کیا گیا اور جس طرح میڈی جنرل صاحب جو گفتو کر رہے ہیں کہ سب ہی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور جو تجاویز بھی سامنے آئی اس پر آپ بھی روشنی ڈالیے گا سب ہی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جی بہت شکریہ دیکھیں یہ جس پیرائے میں ہمارے ہاں آپ کو بتائے کہ وائلنس کی ایک سٹریگ چل رہی ہے پچھلے دو دہائیوں سے اور چند ملٹنٹ آؤٹفٹس ہیں جو کہ پیسفل سیٹیزنری کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیلنج کو جو ریسپونڈ کرنا ہے وہ بنیائی طور پر سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹیز میں سے آتا ہے تو ریاست کے پاس اپلیکیشن آف فورس جو ہے وہ بھی ایک ٹول ہوتا ہے اور ڈائلاغ جو ہے وہ بھی ایک ٹول ہوتا ہے اور الٹیمیٹ اوبجیکٹیو یہی ہے کہ پیسفل پنڈیوسیو انوائرمنٹ کی کریٹ کی جائے جس میں لوگ نعمل پلٹیکل اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے نوبل انٹینٹ آف دہ سٹیٹ اس میں اسٹابلش ہو رہی ہے کہ ریاست اب بھی چاہتی ہے بظاہر ایسے تاثر ایک دیا جاتا تھا کہ شاید ریاست یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان بلوستان میں جو ہے امن میں شاید اتنی جلچسپی نہیں رکھتے یہاں میں یہ ایمفیسس کروں گا کہ جو مخالف فریق ہے جو ملٹن ڈاؤگ فٹس ہے ان پہ اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بگ بو سٹاپ ایٹ دیر جو ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری آئد ہوگی اور یہ موقع جو سنیری موقع ہے اگر انہوں نے گوا دیا یہ نہ ان کے لئے بہتر ہوگا نہ صوبے کے لئے بہتر ہوگا اور اوورال انوائرمنٹ پھر اس سے خراب ہوگی اور جو تجاویز آپ نے بھی سامنے یقینی طور پر رکھی ہوں گی اس سیمنار میں بلوچستان میں امن اومان کے حوالے سے اگر وہ ہمارے ناظرین سے بھی آپ شیئر کرنا چاہے دیکھیں وائلنس کا جو انہیرنٹ رائٹ ہے وہ مناپلی ریاست کے پاس ہے اس کی شیئر اولڈنگ کمپنی کے طور پر کئی کسی بھی نہ کسی ملٹنڈ آوٹفٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے چاہے اس کے جتنے بھی پولٹیکل ایکسپلینیشنز ہوں یہی صورتحال ہمارے پاس ٹی ٹی پی کی تھی یہی ان ملٹنڈ آوٹفٹ کی ہے کہ آپ وکٹم کارڈ کے تحت ان کو موقع دے کے ریشنلائز نہیں کر سکتے ہیں وائلنس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کسی بگاڑ میں سٹیج پہ پہنچ جائیں وہاں پہ جو واپسی کا رستہ ہے وہ بساوقات ریاست کو ایک گریٹر پکچر جو پینٹ کرتے ہیں پیس کے لیے اس میں ضرور وہ موقع فرام کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا رہا ہے لیکن اس سے جو انہیرنٹ رائٹس ہیں ریاست کے جو وائلنس کی منجمنٹ ہے اس سے وہ سرنڈر نہیں کر سکتی کیونکہ جو باقی لوگ جن کے حقوق پامال ہوئے ہیں جو پیسفل سٹیزن ری کے طور پر رہے ہیں ان کی میٹیگیشن بھی جو ہے نا وہ رسپانسیبیلٹی میں آتی ہے یہ صرف ملٹنٹس جو خود ہیں ان کے رائٹس کی بات نہیں ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو نون کمبیٹنٹ ہیں وہ ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی ریاست کو سوچنا پڑے گا اور یہ بہت بیلنس سٹرائک کر کے آپ کو آگے جو کورس آف ایکشن ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ ان تجاویز پر کیا ایڈ آن کریں گے میجر جنرل ریٹائیٹ رضا محمد صاحب میں جی صاحب سے پہلے تو میں بالکل اگری کرتا ہوں سینیٹر کاکر صاحب سے کہ جو یوز آف وائلنس ہے یوز آف فورس ہے وہ سٹیٹ کی مناطقی ہے کسی کو بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ میں کسی بھی قانون قائدے کے تحت اتحار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور سٹیٹ کے مقابلے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو اہم چیز انہوں نے ہنٹ بھی دیا ہے وہ یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کو بیرونی سپورٹ بھی حاصل ہے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان کو سپورٹ کر دیں ہیں اور جو انفورشنیٹ چیزیں ظاہر ہیں مسائل تو ہیں لیکن ان مسائل کو ایکسپلائٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوکل بھی ہیں اور ان کو جتنی بھی فنینشل سپورٹ ہے فیزیکل سپورٹ ہے وہ باہر سے ہوتی ہے ہمارے دشمن ممالک سے ہوتی ہے اور اس کی بہت سارے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اگر آپ دیکھیں جو ملیٹنٹ کو گائیڈ کرتی ہے یا سٹیئر کرتی ہے یا ان کو اکھارتے ہیں سارے اس ملیٹنسی پہ وہ سارے کے سارے یورپ میں بیٹھے ہیں کوئی سوٹسر لینڈ میں ہے فرانس میں ہیں یوکے میں ہیں یو ایسے میں ہیں ریشیا میں ہیں سینٹ پیٹرز برگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کے ایک آنٹس کو دیکھیں تو ان میں ملینز آف ڈالرز پڑھے گی اور وہ انجوائیں گے اور وہ بڑے آرام سی زندگی جو انجوائے کریں اور یہاں پہ ان لوگوں کو وہ ایکسپلوائٹ کریں دوسرا جو بہت امپورنٹ چیزیں میں پھر کہوں گا کہ ہم یہ بھی دیتی ہیں نچہیے کہ لوگوں کے جو مرسائل ہیں جو جائز شکایات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو جتنی جلدی ان کے ساتھ مل کے اور بلوچستان کے جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں کھاکر صاحب ہیں وہ سارے لوگ ہیں آج صرف دکھٹی صاحب تھے وہاں پہ لانگو صاحب تھے اسی طرح جام کمال صاحب ہیں پرانے پرائم منسٹر ہیں ابھی جو پرائم ساری چیف منسٹر ہیں ابھی اور چیف منسٹر ہیں تو سب لوگوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں سے بیٹھ کے باتیت کر کے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے بہرحال ایک چیز سے ہے کہ مناپلی آف یوز آف وائلنس صرف سٹیٹ کی ہے اور سٹیٹ کو کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے جو ملٹنس ہے جب تک وہ آخیار نہیں چھوڑتے وہ پھر ایک کامپیٹنٹ کے طور پر ہیں اور ان کو اسی طرح ٹیل کرنا چاہیے بہت اہم تجاویز آپ نے شیئر کی ہیں بلوچستان میں اب نو مہان کے حوالے سے میرز جنرل ریٹائر رزا محمد صاحب صدر اسلامباد پالیسی ریسرچ انٹیٹیوٹ اور سینیٹر انفار الحق کاکر صاحب آپ دونوں نے جیو نیوز کو وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا